سکتا کی وہ کہاں چلے گئے؟ ولید موہ بند کر رہ گیا تمام کفار نہ مراد واپس لوٹ آئے جب وہ دور نکل گئے تو حضرت ابو بکر رجی شونی نے کہا خدا تا ہزار ہزار شکر ہے کہ اس نے ہمیں بچا لیا کجور سل نے کہا جو لوگ خدا پر بھروسہ کرتی ہیں خدا ان کی حفاظت بھی کرتا ہے اور مدد بھی ایک مسلمان کے لیے ضروری ہے کہ دنیا کی تمام طاقتوں سے بے نیاز ہو کر صرف خدا کی طاقت پر بھروسہ کرے اللہ اس کی ضرور مدد کرے گا حضرت ابو بکر رجی نے کہا بے شک صحیح فرمایا میرے حضور صل ہم کفار کے اتنے قریب اور اس درجہ سامنے تھے کہ اگر وہ ایک قدم آگے بڑھ کر گار کے بھیتر جھاکتے تو ہم ان کی نظر میں آ جاتے پر خدا کو ہماری حفاظت منجور تھی اس لیے ایسی وجہ پیدا کر دی کی کفار دھوکھا کھا کر واپس چلے گئے حضور صل نے فرمایا بے خوف وقتر آرام کرو دونوں گار کے اندر چادریں بچھا کر پڑ گئے سورج ڈھلنے پر اٹھے گار سے باہر نکلے تیمم کر کے نماز پڑھی اس وقت سورج بڑے زور سے چمک رہا تھا دھوک بہت پیز تھی گرم ہوا کے جھنسا دینے والے جھوکے چل رہے تھے حضور صل نے حضرت ابو بکر رضی سے کہا کسی بلند چٹان پر کھڑے ہو کر چاروں طرف نظر ڈال کر دیکھو کہ آمیر یہاں کہاں ریوڑ چڑھا رہا ہے حضرت ابو بکر رضی نے بہت اچھا کہا اور ایک اونچی چٹان پر بڑ گئے کوہے صور پر بہت ہی کم پیڑ تھے سورج کی گرمی کسی پیڑ کو اگنے ہی نہ دیتی تھی لنگا پہاڑ تھا اور جھلسی ہوئی چٹانے تھی حضرت ابو بکر سب سے اونچی چٹان پر چڑ گئے انہوں نے گھوم پھر کر چاروں طرف نظر ڈالی ہر طرف گرم ہوایں چل رہی تھی انہوں نے یسرپ کی طرف دیکھا تو ادھر سے ایک سانڈنی سوار تیزی سے چلتا ہوا ادھر کی اور آتا ہوا نظر آیا حضرت ابو بکر سٹیک رضی نیچے اترے حجر صل کے قریب آ کر کہا ہے اللہ کے رسول صل آمیر کا کچھ پتا نہیں ہے ہر طرف تیز ہوایں چل رہی ہیں البتہ یسرپ کی طرف سے ایک سانڈنی سوارہ حضور صل اور ابو بکر رضی گارے سور میں بسم اللہ الرحمن الرحیم حضور صل اور حضرت ابو بکر صدیق رضی مکہ سے نکل کر چلے اور پوری خاموشی سے کوٹھے سور کی طرف روانہ ہوئے دونوں چپچاپ چلے جا رہے تھے چونکہ کفار میں پیچھا کرنے کا ڈر تھا اس لیے کسی قدر تیزی سے چل رہے تھے آخر کار وہ پڑھتے چڑھتے کوہے سور پر چڑھ گئے یہاں پہنچ کر حجر صل نے کہا اب کوئی اندیشہ نہیں رہا صبح سے پہلے ہی اس میں جا چھپیں گے دونوں بڑھے اور گارے سور کے کنارے پر جا کھڑے ہوئے میں بہت گار اندھیرہ تھا اس کے اندر شاید ہی کبھی کسی انسان کا دکھل وہ گزر ہوا ہو حجر صل گار کے اندر داخل ہونے لگے تو حضرت ابو بکر رضی نے کہا حجر صل تھہریے یہاں گار نہ جانے کتنے دنوں سے ناساف ہے نہیں کہا جا سکتا کی اس میں کتنے کیڑے ہوں گے اس لیے حجر صل ایک چٹان پر بیٹھ گئے حضرت ابو بکر کے ٹٹولنے پر معلوم ہوا کی گارے سور تمام اور تلوار اٹھا لائیں میان سے کھینچ کر حضرت اسما نے کہا اب بتاؤ کون مجھ پر تلوار اٹھانے کی زرانت کرتا ہے ابو سفیان نے کہا اے قریش کی گیرت منتر لڑکی تیری حمد تاریف کے قابل ہے تو بہادور ابو بکر کی دلیر لڑکی ہے کون کو ایسی ہی بہادور لڑکیوں کی ضرورت ہے ابو جہل نے گلتی کی شیرنی کو لونڈی سمجھ کا چھیڑا چلو واپس چلو اور ان دونوں کو تلاش کرو بیکار وقت برباد نہ کرو تمام لوگ وہاں سے چل کر اور گھوروں پر سوار ہو کر مکہ کے چاروں اور راستوں پر دور گئے تمام دن گھوڑے دورتے رہے لیکن ان دونوں کا تہی پتا نہ چلا شام کے وقت سب ناکام واپس ہو گئے جاسوس لگا دیئے گئے پتا لگا تیلگاتے وے کوہے سوڑ تک بھیجا پہنچے اس گار کے مہانے پر بھی پہنچ گئے جس میں یہ دونوں چھپے ہوئے تھے اندر اتنا اندھیرہ تھا کہ کوئی چیز نظر نہ آتی تھی پھر بھی وہ بڑے گوھر اور توجہوں سے اپنی تلاش جاری کیے رہے حضرت ابو بکر کچھ کہنے والے ہی تھے کہ کسی نے کہا اے قریش کے سردارو اس سے آگے پتا نہیں چلتا نہیں چلتا یا تو محمد صلح اور اس کے ساتھ ہی نہیں کہیں چھپ گئے ہیں یا آسمان پر اڑ گئے ہیں ابو جہل نے کہا یہی تلاش کرو یہی کہیں چھپے ہوں گے آسمان پر اڑ کر نہیں جا سکتے اس کے بعد آواز بند ہو گئی صرف قدموں کی چاپ سنائی دی حجور صلح اور حضرت ابو بکر سمجھ گئے کہ لوگ انہیں تلاش کر رہے ہیں کچھ دیر بعد کسی نے کہا تمام پہاڑیاں چھان ماری کہیں پتا نہیں ملا نہ جانے وہ کہاں گم ہو گئے ابو سفیان کی آواز آئی ہم نے پہاڑ کا چپا چپا چھان مارا وہ اس جگہ نہیں ہے سراغسانوں نے ہم کو دھوکا دیا ہے عزب نہیں جو یہ ان دونوں سے مل گئے ہوں اور ہم کو دھوکا دے کر دوسری طرف لے آئے ہوں ابو جہل نے کہا مجھے ان سراغسانوں پر اتمنان ہے یہ ہم کو دھوکا نہیں دے سکتے ایک سراغرسہ نے کہا حجور ہم یقین دلاتے ہیں کہ ہم نے آپ کو دھوکا نہیں دیا بلکہ پیرو کے نشان کا سراغ لگاتے ہوئے ٹھیک طور پر لائے ہیں مگر یہاں آ کر نشان گائب ہو گئے ہیں ولید نے کہا اس گار میں تو دیکھو شاید اس گار کے اندر چھپے ہوں حجور ابو بکر رضی یہاں سن کر بیچین ہو اٹھے حضور سل نے انہیں اشارے سے تسلی دی باہر ابو جہل ولید کا جواب دے رہا تھا کہ یہاں گار تو برسوں سے کترناک حالت میں پڑا ہے کوئی انسان اس میں گھسنے کی ہمت نہیں کر سکتا ابو سفیان بال پڑا کیا تم نے مکڑی کا جالا نہیں دیکھا اگر کوئی انسان گار کے اندر داخل ہوتا تو یہاں جالا سہی سالم رہتا دیکھو ایک تار بھی نہیں ٹوٹا ہے ابو لہب بولا ولید کی تو اکل ماری گئی ہے نہ کبوتروں کا گھوسلا نظر آیا نہ گھوسلے سے اُڑنے والے کبوتر دکھائی دیئے بھلا بدلتی کا بھی کوئی تھیرانہ ہے آؤ وہ یہاں نہیں ہے کوئی نہیں کہہ